بھارت اور چین تنازہ پاکستان بیب میدان میں کوت پڑا زبردست اعلان کر دیا بھارت پر حملے کا اعلان کر دیا دوسری جانب پاک فوج نے بھارتی ڈرون مار گرائی بھارت کی چیخیں نکل گئیں نیپال پاکستان اور چین نے مل کر بھارت کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا بھی اعلان کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں دوستو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجانا چاہیے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اپنی اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور بھارت جو مقبوضہ وادی میں کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا رہا ہے اور اب بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کا طریقہ اپنا کر معاملہ سلجانا چاہیے بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کا آمن دعو پر لگ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بھی چین نے بھارت کے ساتھ خود کارپنگا نہیں لیا بلکہ بھارت بھی چین کے ساتھ خود پنگے لیتا رہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے ہیں چین کو کبھی بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی پاکستان چین کے ساتھ سب سے پہلے کھڑا ہوگا دوسری جانب پاک فوج نے بھارتی ڈرون مار گرائیا بھارتی جسوس تیارہ پاکستان میں چھے سو پچاس میٹر تک اندر آیا تھا جسے پاک فوج نے رکھ چکری سیکٹر میں مار گرائیا پاک فوج نے بھارتی ڈرون مار گرائیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ایک بھارتی جسوس تیارہ مار گرائیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی جسوس تیارہ پاکستان میں چھے سو پچاس میٹر تک اندر آیا تھا جسے پاک فوج نے رکھ چکری سیکٹر میں مار گرائیا ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کو بڑھا ہوا دے رہا ہے خیال رہے کہ بھارت کو گزشتہ کافی عرض سے ہر جانب سے حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ کئی دنوں نے لڈاخ میں چینی فوج بھارتی فوج کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور کافی علاقے پر چین نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب جہاں بھارت اور نیپال کے درمیان کشیدگی کے تعلق ہے تو بھارت کی طرف سے کھولی کا یہ نائی سڑک جو متنازع علاقے سے گزرتی ہے دونوں کے درمیان شدت اختیار کر چکی ہے اب بھارت پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا پاکستان نے بھی بھارت پر حملہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کو شدید نقصان پہنچائیں گے چینی صدر نے بھی فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی فوج تیار ہو جائے کیونکہ چینی صدر نے فوج کو ایسے موقع پر تیار رہنے کے حید کر دی جب بھارت اور چین کی فوجی آمنے سامنے آ چکی ہیں تفصیلات کے مطابق لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کے بعد اب چینی صدر نے فوج کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے احکامات جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج بدترین حالات کے لیے تربیت کا عمل تیز کرے جنگی مشکی کی جائیں اس کے علاوہ امریکی میگزین کے مطابق چین اور بھارت کے درمیان سردی جھڑپیں ہونے کی وجہ سے پورے ایشیا کو خطرات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوج اور چینی فوج میں لداخ کے علاقے میں جھڑپ ہوئی جس میں چین کی ایک بھارت کی ایک پیٹرولنگ پارٹی چینی آفاج کے حتے چڑ گئی چینی آفاج نے بھارتی فوجیوں کو حراست میں لے کر انہیں بھارتی حکام کی حوالے بعد میں کرتا لیکن چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کی خوب چھترول کی ان کی پینٹیں اتا کر ان کو چھتر مارے گئے چینی آفاج کی جانب سے بھارتی فوجیوں کا اصلہ بھی چین لیا گیا تھا اور باز زہاں جڑپ کے بعد بھارتی فوج کی جانب سے ایک بینر دکھا کہ چین کی فوج نے واپس جانب کی درخواست کی گئی تھی اس میں ان کی جانب سے موقف بنائے گیا تھا کہ آپ اس وقت بھارتی حدود میں موجود ہیں براہ راہ غرم آپ معاہدے کی پیوری کرتے ہوئے واپس چلے جائیں اس بینر کے بعد بھارتی فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید دونوں مالک کے درمیان سردی معمولات بیتی کی طرف آگئی ہیں لیکن اب چینی صدر نے اپنی فوج کو تیار رہنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج بدترین حالات کے لیے تربیت کا عمل تیز کرے جنگ و مشکیں کی جائیں اس بیان کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ شاید چین اور بھارت کے درمیان حالات کشیدی کی طرف جا سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اب چین آبے سے باہر ہو گیا ہے اور اب چین ہمیشہ اور موت توڑ جواب دینے کا صلاحیت رکھتا ہے دوسری جانب روس بھی میدان میں پہنچ چکا ہے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ کھڑا رہے گا کیونکہ روس اور چین کی آپس میں بہت بنتی ہے کیونکہ روس بھی کمیونسٹ کا ملک ہے اور روس چین بھی اس لئے روس نے بھی چین کا اعلان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا ہے انڈیا کے سابق کارمی چیف جنرل ٹائٹ ڈی پی ملک کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں چین اور انڈیا کے دنوین سردی کشیدگی کو فوج سطح پر حل کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اب یہ شاید معاملہ سیاسی اور سفارتی سطح پر ہی حل ہوگا سابق انڈیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ یہ کشیدگی کافی طویل ایسے جال سکتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کار فرما عوامل پہلے سے کئی مختلف ہیں اور ان کی نویت تقنیقی سے زیادہ سیاسی ہے یاد رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سردی کشیدگی نے حال ہی میں ایک مرتبہ پیر سر اٹھایا ہے اور لڈاکھ میں پینگونگ ٹیسو گالوان وادی اور دیمچوک کے مقامات پر دونوں افاظ کی درمیان جڑا پوئی ہے جبکہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں موجودہ سردی تنازہ اس قدر کشیدہ ہے کہ انڈیا کے وزیر آزم رندر موڈی نے منگل کے روز بری بیری اور فضائیہ تینوں افاظ کی سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیع اجید ڈوال سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں سابق انڈین آرمی چیف وی پی ملک کے مطابق چین کی جانب سے انڈین کے سردی علاقے میں مداخلہ کی وجہات جاننے سے قبل یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ اب اس میں مخصوص علاقے میں کیوں پیش آ رہا ہے اور اس وقت کیوں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا لائن آف ایکچول کنٹرول ایل اے سی کے علاقے میں موجود اپنے اس وقت سکچر کوزشتہ کئی برسوں سے بہتر کرنے کی کوشش کا راہ ہے تاہم چین اس پر نالا ہے حال انہیں وہاں ایک دریا پر انڈین آرمی انجینیز میں ایک پل تعمیر کیا تھا جس کا بقاعدہ افتتاہ بھی کیا گیا تھا اس علاقے پر چین بھی کبھی کبھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے مگر ہمارے لئے یہ راستہ اس لئے اہم ہے کہ یہ شہراک دولت بیک سے ہوتا ہوا کراکرم پاس تک جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چین کی ایک کوشش رہی ہے کہ فوجی سرگرمیوں کے لئے اس علاقے کو جسے وہ چین اپنا مانتے ہیں مگر ہم انڈیا کا سمجھتے ہیں کہ وہ متنازع علاقے ہیں اپنے مصروف ملائیں اور چین گاہ بگاہ ان لاکھوں پر کبزہ کرنے کی کوششیں جاری رکھتا ہے سابق ارمیشیر کے مطابق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے آئینی ڈھانچے میں تبدیلی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جب ہم نے جمعہ کشمیر کے زیر انتظام کشمیر میں آئینی تبدیلی کی تھی اور وہاں آئین کے آرٹیکل ایڈ ایڈی فائف کا نفاظ کیا تھا تو چین میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چین کا پاکستان کے ساتھ سٹیجک سے مشتراک ہے اور چین کسی بھی حالت میں پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا دوسری جانب بھارت بھی اس میں مزید طور پر پاس چکا ہے کیونکہ بھارت کو ہر جانب حظیمت کا سامنا ہے ایک طرف پاکستان دوسری طرف چین اور تیسری طرف نیپال کی حظیمت کا سامنا ہے اور تینوں ملکوں نے اگر کٹے عملہ کیا تو یہ بھارت کے لئے نقصان دیس ہو سکتا ہے اس موقع پر تینوں ملک نے ایک ایسی میٹنگ دانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں بھارت کے خلاف آئندہ کلائی عمل تیہ کیا جائے گا اس میں تینوں ملکوں کے فوجی سربراہ بھی سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ تینوں ملکوں کی فوجیں اکٹے بھارت پر حملہ آور کرنے کے لئے تیار بیٹی ہیں کیونکہ آپ نہ چینے بھارت کو نہ امریکہ وجہ سکتا ہے نہ روس اب بھارت کو اس کا خمیازہ بکتنا پڑے گا کیونکہ بھارت اس قسم کی شدید توجہ دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ